بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و ہوا خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آل طیبین الطاہرین ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعے کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے اس درس کا انوان جو مورد و گفتگو ہے غیر توریہ میں محرمات اور معاملات میں ایک راہ کا فرق ہے گلشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ شیخہ انساری رحمت اللہ علیہ نے اولا جو فرق بیان کیا جو بہتر ہے اور اولویت رکھتا ہے سابقہ مطالب کی نسبت امکان تفسیب توریہ اور امکان تفسیب غیر توریہ کے درمیان وہ یہ تھا کہ آغا نے کہا کہ جہاں توریہ سے تفسیب ممکن ہو اس کے لئے تو وہاں ایک راہ موضوعاً متحقق ہے جبکہ غیر توریہ کے مورد ایک راہ وہ موضوعاً تحقق نہیں رکھتا ان تمام توضیحات کے ساتھ جو پیچھے ہم نے بیان کی اس فرق کے تناظر اب یہاں پر یہ جو فرق بیان ہوا تو غیر توریہ میں یہ نتیجہ سامنے آیا کہ غیر توریہ سے اگر انسان کو تفسیب ممکن ہے تو وہاں ایک راہ صادق نہیں آئے گا لہذا ضروری ہے کہ وہ آجز ہو جائے غیر توریہ کے موارد میں تفسیب سے کاملاً راہ فرار سے آجز ہو جائے تب ایک راہ صادق آئے گا اب یہ جو غیر توریہ کے اندر ہم نے یہ حکم بیان کیا تھا یہاں پر محرمات اور معاملات ان دونوں کے درمیان پھر جو ہے وہ ایک راہ کے عنوان سے فرق پائے جاتا ہے جس کو آج مورد گفتگو قرار دیتے ہیں آپ تو اس طرح آج کے ہمارے اس طرز کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ غیر توریہ میں محرمات میں ایک راہ کا حکم کیا ہوگا کہ وہاں پر ملاک اور معیار کیا ہوگا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آجز ہونا چاہیے اس کو راہ تفرسی سے تو آیا محرمات میں اس کا کیا مطلب ہے غیر توریہ میں معاملات میں ایک راہ کا حکم کیا ہوگا معاملات میں بھی آیا وہی ملاک اور معیار ہوگا جو محرمات کا ہے یا نہیں یہاں پر مراد اس ایک راہ سے کچھ اور ہے اور پھر مذکورہ دونوں مورد میں فرق کے معیار کا بیان ہوگا تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف جس میں آغا شیخ انساری اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہ محرمات اور معاملات میں فرق پائے جاتا ہے اور اس کے معیار کو بیان کرتے ہیں غیر توریہ کے موارد میں فرماتے ہیں کہ ثُمَّ اِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْ اَتِبَارِ الْعِجْزِ اَنِلْ تَفَسِی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ تفاسی سے آجز ہونا معتبر ہے کہاں پر جہاں پر توریہ کے علاوہ انسان راہ فرار رکھتا ہے اس کے لئے ممکن ہے تو وہاں پر تفاسی سے آجز ہونا ضروری ہے تاکہ اقراہ صد کرے تو یہ جو ہم نے بیان کیا کہ تفاسی سے آجز ہونا معتبر ہے غیر توریہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بیان کہاں پر ہے یہ وہاں پر ہے کہ جہاں اقراہ ہو اور وہ اقراہ محرمات کو جائز قرار دے رہا ہو محرمات کے لئے مصوک بن رہا ہو یعنی مقرح یہاں پر درواکش ہے کہ انساری تقسیم کر رہے ہیں اس مسئلے میں محرمات اور معاملات کے درمیان ایک مرتبہ مقرح آتا ہے شخص کو مجبور کرتا ہے اقراہ کرتا ہے کس کام پر؟ ایک ایسی چیز پر جو محرماتِ الہیہ میں سے ہیں مثلاً ماہِ مبارکِ رمضان کے اندر اسے مجبور کرتا ہے افطار پر یا اگر شراب ہے تو اس کے پینے پر اسے مجبور کر رہا ہوتا ہے یا کسی حرام معاملے کو انجام دینے پر اسے مجبور کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے محرمات پر اسے مجبور کر رہا ہوتا ہے یا ایک واجب کو ترک کر دے یا کسی حرام کو انجام دے دے اب یہاں پر ایسی صورتحال میں حوا فرماتے ہیں کہ جو ہم نے حکم بیان کیا تھا وہ یہاں کے لئے ہم نے کیا کہا تھا کہ تفسی سے آجز ہونا ضروری ہے یعنی یہاں اقراہ اس صورت میں صادق آئے گا جب انسان کے لئے کوئی اور راہ بچے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسی محرم کو انجام دے اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اگر کوئی اور چارہ ہے تو اس نے تفسی کرنی ہے اور جب تک تفسی اس کے لئے ممکن ہے اس نے راہ فرار اختیار کرنی ہے لیکن جب یہ اس حد علجہ اور جبر تک پہنچ جائے کہ اس کے لئے راہ فرار باقی نہ رہے تو یہاں پر وہی میعات جو میں بیان کیا یہاں آتا ہے کیونکہ اس کا مینات کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا مینات یعنی اس اقراہ محرمات میں اس کا مینات کیا ہے موقوف ہو جائے محرمات میں اقراہ تب صادق آئے گا اس کا ملاک اور مینات یہ ہے کہ یہاں پر موقوف ہو اس مقرح کے ضرر کا دور ہونا کس چیز پر اس مقرح کے انجام دینے پر یعنی اگر وہ اس محرمات کو انجام نہیں دیتا تو اس کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اسی ہی طریقے سے اپنے آپ سے اس ضرر کو جو مقرح نے جس کی نسبت وعید کیا ہوا ہے دور کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے لئے اور کوئی راہ نہیں تو یہاں اقراہ صدق کرے گا پس اجز تفاسی سے محتبر ہے یہاں پر اس صورتحال وعمل اقراہ الراف لعثر المعاملات فرماتے ہیں کہ وہ اقراہ کے جو معاملات کے اثر کا رافع ہے یعنی جہاں پر معاملات کے مورد میں انسان مقرح واکے ہوتا ہے اور ہم ان معاملات کے اثر کو مرتفع جانتے ہیں اقراہ کی وجہ سے معاملات کے اثر جیسے کہ اس معاملے کا صحیح ہونا اور اسی طرح مثالتوں پر دیگر جتنے بھی اس کے اثار ہیں آپ اقراہ دیں کہ معاملات کے اثر کو مرتفع کرنے والے اقراہ کے مورد میں فظاہر مئیار کیا ہے فظاہر ان المنات فیہ حدمتی بالنفس بالمعاملات ظاہر یہ ہے کہ اس کے اندر ملاق اور مئیار اس معاملے کی نسبت اس کے باطنی رضایت کا نہ رکھنا ہے یعنی یہاں پر ملاق یہ ہے کہ اس قدر اسے یعنی مقرح بنایا جا رہا ہے اقراہ اس پر کیا جا رہا ہے کہ یہاں یہ اس معاملے کی نسبت اپنی رضایت باطنی نہیں رکھتا ملاق یہ ہے اب یہاں اقراہ صد کرے گا اور یہ جو ہم ملاق اور منات یہاں پر بیان کر رہے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں وہ تصرف کے اندر مستقل نہیں رہتا وہ اپنے رغبت اور رضایت کے ساتھ اس کام کو انجام نہیں دیتا یہ اقراہ ہے یہاں پر یعنی دوسرے الفاظ میں ایسا نہیں کہ یہاں پر ہم جو اقراہ بیان کر رہے ہیں وہ حد علجہ تک ہو یعنی اس طرح سے کہ اس کے لئے کوئی راہ چارہ جو ہے وہ موجود نہ ہو فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں ملاق جو ہے وہ یہ کہ رضایت اس کی نہ رہے اس معاملے کی نسبت اور اسے وہ اس معاملہ کروایا جا رہا ہو تو یہاں وہ مقرح حساب ہوتا ہے پس یہاں دائرہ جو ہے اقراہ کا وسیطہ رہے اس پہلے کی نسبت کیسے فرماتے ہیں کہ وَقَدْ يَتَحَقَّقُ مَا اِمْقَانِ تَفْسِی یہ جو ملاق یہاں بیان ہوا یہ کبھی تحقق پاتا ہے وہاں جہاں تفصی ممکن ہو راہ فرار ممکن ہو اور کبھی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس سے عام ہوتا ہے یعنی اس سے عام ہے کہ ممکن ہے انسان کو تفصی ہو راہ فرار اس کے لئے ممکن ہو اس کے باوجود وہ جو ہے یعنی ادم تیبِ نفس جو ہے اس ملاق اور منات کی وجہ سے وہ کیا قرار پائے مقرح قرار پائے کیسے اس کی مثال دیتے ہیں آغاش اگران ساری مثلاً مَنْ كَانَ قَائِدًا فِي مَقَانٍ خَاسٍ خَالٍ عن غیر ایک شخص ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ایک مکان میں کہ جو مکانِ مخاص مخصوص ہے اور خالی ہے کسی اور سے خلوت ہے وہاں پر کوئی نہیں اور اس نے اس طرح کا مکان اختیار کیا ہے خلوت کے خلوتگاہ کو اختیار کیا ہے متفرغاً فارغ ہو کر ہر چیز سے کیوں لے عبادت او مطالعات یا یہ پروردگار کی عبادت کرے ایک جگہ آ کر جو کہ بالکل خالی ہے اور وہاں آ کر وہ پروردگار کی عبادت کرنا چاہتا ہے یا کوئی چیز پڑھنا چاہتا ہے مطالعہ کرنا چاہتا ہے فَجَاءَهُ مَنْ أَكْرَحَهُ عَلَىٰ بَيْئِ شَيْن مِمَائِدْدَهُ پھر اسی کے پاس آتا ہے ایک شخص کے جو اسے مجبور کرتا ہے کس چیز پر کہ وہ بیچے وہ چیز مِمَائِدْدَهُ ان چیزوں میں سے جو اس کے پاس ہے یعنی یہ اسے مجبور کرتا ہے آگر کہ تم اس چیز کو مجھے بیچ دو اور اگر تُو نے یہ نہیں پیچا تو مثلا میں یہ تحدید کرتا ہے اسے وعید کرتا ہے کہ فلا تمہارے لئے وہ کام انجام دوں گا تجھے قتل کر دوں گا یہاں پر مثلا تجھے مار دوں گا یہاں پر تو اس طرح اسے وعید کرتا ہے وَهُوَ فِي حَادِهِ الْحَال غَيْرُ قَادِرَنَ عَلَا دَفْعَوَرَ لِهِ اب یہ شخص جو وہاں خلوتگاہ میں بیچھا ہوا ہے اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ قادر نہیں ہے کہ اس ضرر کو کیا کر سکے دور کر سکے دف کر سکے نہیں وہ اس بات پر قادر نہیں وَهُوَ قَارِهُنْ لِلْخُرُوجَ انزالِكَ الْمَقَان اور وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان سے باہر یعنی وہ قراہت رکھتا ہے کہ اس مکان سے خارج ہو وہ اس نے یہ مکان عبادت اور مطالعے کے لئے اگر انتخاب کیا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے اب وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتا تو اس صورتحال میں وہ اسے آ کر دھمکی دیتا ہے کہ اگر تُو نے یہ چیز مجھے نہیں بیچی تو میں تجھے یہاں پر قتل کر دیتا ہوں تو یہاں پر کیا ہوگا قدیتہ حق امکان تفسی وہ بات کہ کبھی ہم نے کہا کہ یہ ملاک اور منات جو ہم نے بیان کیا معاملات کے مورد میں امکان تفسی کے ساتھ تحقق پاتا ہے کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس مثال کے اندر یہ ملاک تحقق پا رہا ہے کہ یہ آ کر اسے تحدید کر رہا ہے اس چیز کے بیچنے پر وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا کارے ہیں اور یہاں مجبور بن جاتا ہے کہ اس کام پر کہ وہ چیز اسے بیچے تو یہ جو یہاں انشاء تملک جاری کرے گا یہ کیا ہوگی ازباب اقراہ ہوگی یہاں پر وہ ادم تیب نفس کا جو منات اور ملاک ہم نے بیان کیا معیار وہ یہاں پر منتبک آتا ہے لیکن لو خرجا تو مثلا وہ ایک امیر آدمی ہے رئیس آدمی ہے اس کے خادم ہیں نوکر چاکر ہیں جو باہر اس کے لئے منتظر ہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ لیکن لو خرجا اگر وہ خارج ہوتا ہے تو کانا لہو فی الخارج خدم اس کے لئے خارج میں میں نے باہر افراد کھڑے ہوئے ہیں نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہیں یا کفو نہو شر المکرے جو اسے بچا سکتے ہیں کس سے مکرے کے شر سے یعنی وہ خدمہ جو وہاں پر موجود ہے اس کا وہ اسے محفوظ کرے گا اس مکرے کے شر سے یعنی اگر یہ خارج ہوتا ہے تو اسے محفوظ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس صورتحال میں آگا فرماتے ہیں کہ اقراح یہاں پر صادق آتا ہے کس معنی میں اس ملاک میں جو انہیں بیان کیا بمانہ آدمی تھی بن نفس لوبا عذا لکش ہے کہ یہاں پر وہ اپنے باطن سے رضایت نہیں رکھتا اگر وہ چیز بیچتا ہے پس اگر وہ بیچتا ہے تو رضایت نہیں رکھتا اور یہ ملاک یہاں پر منتبک آتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ شخص کیا ہے مقرہ ہے اس کا یہ معاملہ اس کا اثر جو ہے معاملے کا صحت کا وہ ختم ہو جائے گا اس اقراح کی سبب بخلاف امن کانا خدموہ حاضرین اندہو برخلاف اس مورد کے کہ جہاں اس کے نوکر اور اس کے خادم خود اس کے پاس حاضر ہوں یعنی اگر وہ نوکر اس کے پاس موجود ہیں حاضر ہیں اور یہاں آگر کوئی شخص اسے مجبور کرتا ہے کسی چیز کے بیچنے پر اور یہاں اگر وہ اپنے اس خادمین ہوتے ہوئے بھی مثلاً یہ کیا کرتا ہے بے کرتا ہے اسے تو اس کا یہ بے ازباب اقراح نہیں ہوگا لہذا کہا بے خلاف امن کانا اس صورت حال کے برخلاف جو کہ یہاں اگر وہ بے کرتا ہے تو ازباب اقراح نہیں ہے جو کہ یہاں تو وہ اپنے خادمین کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اسے محفوظ کریں ان میں کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے مجھے اس طرح دھرہ دھمکا رہا ہے اس کو یہاں سے نکالو تو وہ وہاں پر اس کی کلاس لے سکتے ہیں بے خلاف امن کانا خادموہ حاضرین اندہو و توقف برخلاف اس کے خادمین حاضر ہوں اس کے پاس اور موقوف ہو اس شخص کے اقراح کے ضرر کا دف کرنا دف ہونا موقوف ہو کس پر اللہ امر خدمی اس بات پر کہ وہ شخص جو ہے امر کرے دستور دے اپنے خادموں کو بدف اے ہی و تردہ ہی اسے دور کرنے کے حوالے سے اسے وہاں سے ہٹانے کے حوالے سے تو اس ضرر کو دور کرنے اور اس شخص کو ہٹانے کی نسبت یہ اگر اسے امر کرے گا خادموں کو تو وہ اس کو ہٹا دیں گی تو یہاں پر آغا فرما دیں کہ نہیں ہم یہاں پر اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود امر نہیں کر رہا اپنے خادموں کو اور بے کر رہا ہے وہ چیز اسے بیچ رہا ہے تو یہاں پر آغا فرما دیں کہ یہ اضباب اقراح حساب نہیں ہوگی یہاں رکا بے خلاف اما کا منقام اور فرما دیں کہ فَإِنَّ حَاظَ لَا يَتَحَقَقْ فِي حَقِّهِ الْإِقْرَاحِ وَيُقَذَّبْ لَوْ اِدْدْعَاهُ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقق نہیں پائے گا اس کے حق میں اقراح اور وَيُقَذَّبُ لَوْ اِدْدْعَاهُ اور اسے تقزیب کی جائے گی اگر وہ اس اقراح کی دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ جو ہم نے پہلی مثال بیان کی اس کے برخلاف ہے لہذا کہا برخلاف اس پہلی صورت کے کہ جہاں پر وہ اس منزل سے باہر نکلنے کی نسبت کراحت رکھتا ہے نہیں چاہتا وہاں سے نکرے اور معذور ہے اس کراحت کی وجہ سے چونکہ نکلنا نہیں چاہتا تو اس کراحت کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے معذور بن جاتا ہے جب وہ معذور بنتا ہے تو یہ اس کے برخلاف یعنی وہاں پر ہم اس کے بیق و اضبابیں اقراح لیں گے چونکہ خادمین اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتا کارے ہیں اور اس صورت میں وہ مجبور بن جاتا ہے کہ وہ چیز اسے بیچے اب جب یہ معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ اضباب اقراح حساب ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو معاملات کی بحث یہ آپ نے دیکھا کہ معاملات کے مورد میں وہ جہاں نے معیار بنایا اقراح جہاں نے معنی کیا یہاں پر معیار کیا بیان کیا اقراح یعنی یہاں پر اقراح صادق آتا ہے عدم تیب نفس کی صورت میں اور وہ جہاں معنی موجود ہے فرماتے ہیں اگر فرماتے ہیں کہ اسی مثال کے اندر فرض کیا جائے اس شخص کا یعنی مقرح کا اقراح محرم پر یعنی یہ کہ اسی ہی مثال میں آپ دیکھیں کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے خلوتگاہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جو اس کو مجبور کر رہا ہے وہ کس کام پر مجبور کر رہا ہے محرم پر معاملات کا مورد نہیں محرمات کا مورد ہے وہ آگر اس کو محرم پر مجبور کر رہا ہے شراب پلانے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ شراب پی یعنی اس کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ شراب پیو اور فرماتے ہیں کہ اللہم یعظر فی ہے اور وہ معذور نہیں ہوگا اس مورد میں یعنی اسے معذور نہیں جانا جائے گا بے مجرد کراحت الخروج انزالک المنزل یعنی فقط اس وجہ سے کہ وہ اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہتا فقط اس وجہ سے اسے یہاں معذور نہیں جانا جائے گا چونکہ محرمات کے اندر ہم نے کیا کہا کہ یعنی اگر اس کے پاس کوئی رائے چارہ نہیں بچتا تب جا کر وہ محرم کو انجام دے سکتا ہے تب جا کر اس کا وہ فیل اکراہ کے باپ سے ہوگا یہاں تو وہ نکل سکتا ہے خادمین اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں یہ کہ وہ نہیں چاہتا وہاں سے نکلے یہ بات اس کی محرمات کے اس مورد میں نہیں سنی جائے گی اسے معذور نہیں جانا جائے گا اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ محرم کو انجام دیتا ہے تو وہ اضعاب اکراہ نہیں ہوگا مزید اس سلسلے میں دوبارہ کچھ نکات آگے بیان کرتے ہیں آگا کہ یہ جو ہم نے مثال آپ کے سامنے پیش کی محرمات اور معاملات کی یہاں پر پھر آگا پلٹتے ہیں اس روایت ابن سنان کی طرف کہ وہاں جو فرق بیان ہوا تھا جب اور اکراہ کا وہ اسی بات کی طرف ناظر ہوتا ہے اگلے درس کے اندر انشاءاللہ اس کی توضیحات ہم ان نقاط کی بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ